انسانوں کے نام افضار ریحان ہماری ترجیح علم و تحقیق یا کھیل کود بہت عرصہ نہیں گترا خدا بخشے ہمارے ایک بزرگ دوست شاہد امن حکانی ہوا کرتے تھے جو جنگ اخبار میں ایسے ہی چھائے ہوئے تھے جیسے آج کر ہمارے محترم چودے سہیل وڑھائے اس ریشو پر بحث ہو سکتی ہے کہ حکانی صاحب کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے تمام احباب نے کیوں آنکھیں مود لی ان کے اوپر کچھ لکھنا تو دور کی بات کبھی کسی نے بھولے سے تذکرہ تک نہیں کیا حالانکہ جب وہ جنگ ایٹوریل پیج کے انچائی تھے تو لوگ ان کی شان میں کسیدے لکھا کرتے تھے جنہیں وہ اکثر اپنے کالموں کی زینت بناتے اس درویش نے بھی ان کے کئی انٹروز کیے جنہیں انہوں نے ماہ بعد اپنے کالموں میں شائع فرمایا ایک روز بابا صحفت محترم علتاف صنگ کریشی سے کہا حکانی صاحب تو خود کو اس طرح پیش فرماتے ہیں جیسے اثر حاضر کے مجدد ہوں کریشی صاحب اپنے مخصوص و منفرد انداز میں گویا ہوئے افزار ریان صاحب آپ نے بڑی زیادتی فرما دی ہے آپ نے حکانی صاحب کا مقام اتنا ہلکہ کیوں کر دیا ہے آپ انہیں کم از کم بنی اسرائیل کی طرف بیجے انبیاء بنی اسرائیل جتنا رتبہ تو انعائد فرما دیتے کسی کو شکوہ شکاہ جو بھی ہو حکانی صاحب بہا حال اچھا لکھنے والوں میں تھے اور پھر ان کے موضوعات رسمی نہیں حقیقی اور جاندار ہوتے ان کی اتنی اتھائیٹی تھی کہ جو لکھتے چھپتا تھا ہما شما کی طرح نہیں کہ ایڈیٹنگ کے نام پر مصطلح بنا ڈالا جائے انہیں یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ ان پر ہفتے میں دو دن کی بندش نہ تھی جتنے آرٹیکل وہ چاہتے اور جتنی کس نے مطلوب ہوتی کون تھا جو ان پر قدغن لگا سکے اپنی اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے نامہ بروں کو بھرپور جگہ دیتے درویش نے حالیہ جنہوں اپنے لالچی قومی ہیروز کے حوالے سے ایک کالم لکھا جس کے کچھ حصے شائع ہوئے کچھ رہ گئے یہ کالم بنیادی طور پر ہمارے نیزہ باز کھلاری عشد ندیم کے حوالے سے تھا کہ اس نے گولڈ میڈل کیا جیتا کہ ہمارے لیڈر لوگ باولے ہو گئے ہیں وہ کھلاری خود حیرت زدہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ تو نہیں سر انجام دیا جتنی پذیرائی دی جا رہی ہے آپ لوگ پذیرائی ضرور دیں لیکن عوامی ٹیکسز سے جمع کی گئی رکوم کو اتنی بے دردی سے نہ لٹائیں ایک طرف رونا رویا جاتا ہے کہ خزانہ خالی ہے ہم دنیا کے ترقیہ تاہمالک سے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں ہمارے دوست ہمیں دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھو بھکاری آ گیا عوام ہیں تو وہ بجلی بلوں اور مہنگائی کے ہاتھوں لچار ہو کر بلک رہے ہیں مکانوں کی اتنے قرائے نہیں جتنے بجلی کے بل آ رہے ہیں قومی سطح پر وسائل کی کمیابی کا رونا ہر روز رویا جاتا ہے دوب مرنے والی بات ہے کہ ہمارے دھائی کروڑ بچے سکول جانے سے کسر ہیں ملک مہنگائی ہی نہیں دہشتگردی کی بھی زد میں ہے کیپی میں ہر روز ہماری سکولٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں پنجابیوں سے نفرت اس قدر بھڑ چکی ہے کہ انہیں بسوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے بلوچ نوجوانوں کے دکھوں کا کوئی مدعبہ نہیں ہو رہا گزشتہ سات دھائیوں سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کڑے شکنجے میں ہیں خان آف کلاس سے لے کر ان کی پوری قیادت جناب عبدالسمد اچکزئی جناب میر گوہس بخش بزنجو جناب اطاولہ مینگل اور پھر نواب اکبر بگتی کے ساتھ جو زیادتیاں یہاں رواہ رکھی گئی ہیں اور جس ظلموں جبر سے وہ آج بھی گزر رہے ہیں اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے آصردار اختر مینگل نے اگر قومی اس عملی سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا ہے تو سیچویشن کی سنگینی کا دراہ کیا جائے ان کے دکھوں کو سنو اور حل کیا جائے پارٹیشن کے بعد کی ابتدائی دھائیوں میں ہمارے بنگالی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی کچھ اسی نو کی زیادتیاں کی گئی تھی حتیٰ کہ خود جناہ نے ان کی بنگلہ بھاشا تک چھین لینے کی کوشش کی نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگالیوں نے اپنا بنگلہ دیش ہم سے الگ بنا لیا بنگالی زندہ اور باشور قوم ہے ان کے ہیرو کی بیٹی نے بھی اگر ان کے ساتھ زیادتی کیا تو انہوں نے اس کی بھی پرستش نہیں کی بلکہ حساب برابر کر دیا ہے ان کی اسی خود اعتمادی کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے جوان سال لڑکوں نے پاکستان کی ہوم گراؤنڈ پر ہمیں خوب دھویا ہے کرکٹ کی زبان میں جسے کہتے ہیں وائٹ واش یقیناً وہ مبارک بات کے مستحق ہیں بات ہو رہی تھی طالبان خان کے بعد نئے کھلاری ہیرو ارشد ندیم کی جس پر انامات و نوازشات کی بارش کرتے ہوئے پچاس کروڑ تاک کرکوم اندے کی ریویاں بانٹنے کی طرح بانٹی جا رہی ہیں اور گاڑیاں اور نا جانے کیا کیا انعایات فرمائی جا رہی ہیں ویسے تو ہر سال مختلف ترقی آفتہ ممالک کے کھلاری بیسیوں گولڈ میڈل جیت کر اپنے ممالک لے جاتے ہیں لیکن ہم لوگ مرسیوں کی طرح آخر کیوں اتنے پاغل بولے ہوئے پڑے ہیں کیا ایک کھلاری ہیرو کا ایسا ہی تلخ تجربہ کافی نہ تھا جس سے ہمارے میڈیا نے اٹھا اٹھا کر قوم کی گلدنوں پر ہی نہیں ان کے حواس پر بھی مسلط کر دیا ہم لوگ دیگر محضب اقوام کی طرح متوازن رویہ کیوں اختیار نہیں کرتے ہیں یہ کالم چھپا تو بہت سے احباب نے اس پر اپنا فیڈ بیک دیا بالخصوص ہمارے دوست تاہر یوسف صاحب نے یہ گلہ کیا کہ آپ کھیل کو علم کے بالمقابل نہ لائیں تاہر صاحب کا خوبصورت استدلال ہے کہ کھیل کے مدان میں کوئی چاہے کتنا بڑا کارنامہ ہی سر انجام دے لے علم و عدب یا تحقیق میں کی گئی خدمات سے ان کا معاظنہ بنتا ہی نہیں ہے کھیلوں کو علمی تحقیقات کے برابر لا کھڑے کرنا از خود زیادتی ہے اس طرح ہمارے دوست شہباز انور صاحب جو خود بھی رائٹر اور اچھے شاعر ہیں اپنے احساسات بائیں الفاظ رقم تراز ہیں میرے قابل سادہ احترام بھائی افضار ریحان صاحب آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے کالموں کا مستقل اور سنجیدہ کاری ہوں روزنامہ جنگ سے بھی پہلے پاکستان سمیت جہاں بھی آپ کا کالم چھپتا رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ مس نہ ہو اس کی وجہ ایک تو آپ کے ساتھ ایک تعلق خاطر ہے جو ظاہر ہے برسونی اشروں پر محیط ہے دوسرا آپ کا غیر جانب دارانہ اور منطقی اسلوب نگارش اور ریالسٹک اپروچ ہے یقین جانے میں ہر کالم نگار کے کالم پر تفسر نہیں کرتا صرف ان چند کالم نگاروں کے کالموں پر کمنٹس پاس کرتا یا مخالفت موافقت میں رائے کا اظہار کرتا ہوں جن کو میں اپنے دل کے قریب سمجھتا ہوں اور ظاہر ہے آپ ان چند میں سے ایک ہیں پیارے دوست اپنے اس کالم میں بھی آپ نے ہمیشہ کی طرح قومی ہیروز کے حوالے سے بڑی مدلل اور منطقی بات کی ہے اور قوم کی دانش اور اس کے آئیڈیلز کے بارے میں بڑے حقیقت پر زندانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے میری رائے میں صرف قومی نہیں ہمارے حکمران بھی حد درجہ غیر متوازن سوچ کے حامل ہیں ان کی ترجیحات سے ان کے ذاتی مفادات کہیں زیادہ ہیں آپ نے کھیلوں کے میدان میں نمائن کارکردی کا مظاہرہ کرنے والے مائنال کھلاریوں کو بھی اپنی مکمل سپورٹ اور حصول افضائی کرنے پر مصبت اردے ظاہر کیا ہے اس کے ساتھ علم و عدب اور سائنس و ٹکنالوجی کے میدان میں نمائن خدمات اور انجام دینے والوں کو نظر انداز کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے شاید آپ کے ذہن سے احالی میں سرکار کی طرف سے قومی عزازات کی بندر بانڈ کا معاملہ فروقزاشت ہو گیا ورنہ جس غیر ذمہ داری گھٹیا سوچ اور پرلے درجے کی اقربہ پروری کا مظاہرہ اس مرتبہ کیا گیا ہے اس نے تمام سابقہ رکار توڑ دی ہیں جن نابغوں کو قومی عزازات سے نوازہ گیا وہ خود ان نوازشات پر پریشان ہو گئے ہوں گے انتہائی شرمناک بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے حکمرانوں کے لیے کیا قومی وارد کے لیے منتخب کیے جانے والوں میں کوئی سائنس دان کوئی انجنئر ریسرچ سکالر معیشت دان ریاضی دان یا ذریعی ماہر بھی شامل ہے تمام مہربانیاں اپنے خدمت غزاروں ذاتی تعلق رکھنے والے چاپ لوسوں کرفشن کے دھندے میں دھنسے ہوئے فنکاروں ڈراماندگاروں یا ڈرامے بازوں شو بز کے لوگوں کے لیے ہی کیوں مختص کی گئی ہیں کیا مستقبل میں کوئی ماہر کوئی سکالر کوئی سائنس دان ریاضی دان یا ماہر اقتصادیات بھی اس ملک میں پیدا ہو سکے گا